السلام علیکم علیکم سلام انڈیا سے مجنوب ہو لاؤں حضرت خیرے سے ہیں حضرت تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ درود ابراہیم جو ہے سب سے بیسٹ درود ہے لیکن جیدہ حضرت آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اس میں اقیلی دلیل کیا ہے کیوں ہے مطلب یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کمپریزن کی بات آ رہی ہے تو بہت سارے درود ایسے ہیں جس میں بہت اچھا اچھا الفاظ ہے حضرت صحابہ اکرام کے بارے میں بھی دعائیں ہیں حضرت اس کے بارے میں اگر عزازت ہو تو ایک ریلیٹڈ خواب تذکرہ کروں جبکہ یہ اس میں نہیں ہے موجود لیکن آپ بتائیں تو عزازت دے تو جی جی بلکہ پڑھیں بتائی میں ایک درود کا پہت بابند ہوں اس کا تثرت سے پڑھتا ہوں اللہم صلی و بارک و صلیم عالی محمد و عالی محمد کما صلیت و بارکت و صلیمت عالی عبراہیم و عالی عبراہیم درود تم پڑھتے ہونا یہی بہترین درود ہے اور ابھی دو دن پہلے تو اللہ کا شکر ہے درود پڑھتے پڑھتے اللہ کی نبی صلیم آئے اور پیسانی میں بوسا دیا حضرت جرہ صاحب بتائی اس کے عقلی دلیل کیا ہے کہ یہی بیسٹ ہے لوگ پوچھتے ہیں یہ تو عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ کمپریزن یہ جی جیدہ حضرت بتائی جزاکملا ماشاءاللہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ شروع پرگرام میں ایسا سوال کر دیا کہ آپ بلکل رونکٹے کھڑے ہو گئے اور کیفیاتی بدل گئی ہیں کیونکہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ گیا اور آپ کے صلاة و سلام کا ذکر آیا اور خاص ہوئے درودہ ابراہیمی کا ذکر آ گیا اور جہاں تک خواب کا تعلق ہے خواب ماشاءاللہ آپ کا بہت خوبصورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بھی گوئے کہ وہ صلاة و سلام جیسے انداز سے آپ پڑھتے ہیں وہ قبول ہو گیا ہے اور یہ قبولیہ جو بہت بڑی بشارت ہے پھر آپ کو بوسہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم کا اشارہ ہے آپ کو انشاءاللہ ارتباع سنت اور صلاة و سلام کی توفیق یہ اس پر استقامت رہے گی دائم رہے گا سلسلہ اور اسی طریقے سے آپ انشاءاللہ دین پر دائم و دائم رہیں گے بہت مبارک ہے اور باقی جہاں تک آپ بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو اس درود کے بارے فرمایا کہ یہ درود سب سے بہترین ہے وہ بہترین کی بنیاد یہ ہے کہ اس میں صلاة اور برکت دونوں ہیں اس کے اندر صلاة بھی ہے آپ کے لئے رحمت کی دعا بھی ہے اور پھر برکت کی دعا اس لئے کہ بارک بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس میں صلی اللہ بھی پڑھ رہے ہیں لہٰذا یہ وہ اور یہ دونوں چیزیں درود عبرہیمی کے اندر بھی جمع ہیں رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے پہلی بات تو یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے درود عبرہیمی بوجھ پر پڑھا اس نے گویا کہ میرا اور میرے اہل بیعت کا محبت اور عقیدت کا حق ادا کر دیا یعنی یہ وہ درود اصل میں اس کے پڑھنے سے گویا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے جو اہل بیعت ہیں ان کا حق ادا کر دیا یہ آپ نے خود ارشاد فرمایا تب ہی آپ نے بھی اس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند فرمایا اور نماز کے اندر بھی یہ درود عبرہیمی پڑھا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کی آل اور آپ کی آل پھر یہ کہ پہلے سے جو آپ کا سلسلہ چلا رہا وہ وہ سب کے سب اس میں جب شامل ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی مسہرت کا عالم کیا ہوگا اب انسان جو ہے آپ کے باپ دادا کو بھی دعائیں دے اور آپ کے آنے والی نسلوں کی دعائیں دیں آپ خود فطری طور پر کتنی محبت محسوس کرتے ہیں اب اگر آپ کے والد کی کوئی تعریف کرے آپ کے جدہ امجد کی تعریف کرے تو آپ کو کتنا اچھا لگے کہ ماشاءاللہ اچھا آپ میرے والد صاحب کو جانتے ہیں اچھا آپ میرے دادا سے بھی واقف ہیں اچھا ماشاءاللہ تو وہ آپ کی محبت نایت اور بڑھ جاتی پھر آپ کی اولاد کو بھی دعائیں دینے لگے ماشاءاللہ میں تو آپ کے فلاں بیٹا فلاں بچے فلاں سے بھی واقع ہوں ماشاءاللہ ان کے لئے میں دعا کرتا ہوں تو پھر آپ کی محبت کا عالم کیا ہوگا تو گوہ ہے کہ اصول اور فرو یہ دو ہی سلسلے ہوتے ہیں انسان کی جو ہے نصب و حسب کے اب نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول ہیں جو عزیر عبرہم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے آ رہے ہیں پھر آگے فرو ہیں جو آپ اہل بیت ہیں تو دونوں کو آپ نے جب رحمت کی دعا اور برکت کی دعا رحمت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ آخرت کے دینی اور آخرت کی امور وہ جو ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص ہی نیت ہو جائے اور برکت میں مادی انسان کی جتری ضرورتیں ہیں اور جو کفالتیں انسان کو جو دنیا میں جس کے لئے آسودہ حال زندگی چاہیے وہ ساری برکت کے اندر شامل ہو جاتی ہیں انسان کی مالی اور فیننشل انسان کی دنیاوی وجہت تو دونوں چیزوں کو شامل کر دیا آپ نے رحمت و برکت کو اور آپ نے اصول اور فروض دونوں کے دعائیں کر دیا اور خود اس شخص کو بھی شامل کر دیا تو یہ تو نیچرل بات ہے کہ آپ کی مسرر کا عالم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی بندہ دعائیں دے رہا آپ کے بابدادوں کو بھی آپ کی نسلوں کو بھی تو یہ تو انتہا کر دی اس نے تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص نے جیسے دودے ابراہیمی پڑھا اس نے مجھ سے اور میری آل اولاد سے محبت کی انتہا کر دی ہے حق ادا کر دیا عقیدت کا اس لئے اس کو جائے وہ ریکمنٹ کیا جاتا اور نماز میں وی سی کو جائے وہ پیش کیا جاتا ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عقلی دلیل تو یہی ہو گئی کہ انسان کے جو ہے آل اولاد جو ہے وہ اصول فروض سارے شامل ہیں جیسے خود انسان اس کے اندر ایک کشش اور محبت فیل کرتا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مسہرت ہوتی ہے اور باقی یہ کہنا کہ حضرت عبراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر ہے تشبیح ہے تو بھئی اس تشبیح ہے وہ اس تشبیح سے یہ مقصد نہیں ہے کہ بعض لوگ اس سے یہ شبہ اٹھا دیتے ہیں کہ حضرت عبراہم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب افضل ہے افضل ہو گیا کیونکہ ظاہر ہے کہ جس میں تشبیح دی جاتی ہے مشبہ بھی ہوتا ہے وہ مشبہ سے افضل ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے یار تمہارا چیرہ چاند جیسا ہے کیا چاند جیسا چیرہ ہے تو چاند مشبہ بھی ہے اور وہ جو ہے انسان جو ہے وہ مشبہ ہے اور مشبہ بھی کا حسن مشبہ سے افضل ہوتا ہے تو اس لئے لوگوں کو شبہ لگتا ہے کہ یہاں تشبیح دی گئے ابراہم صلی علیہ وآلہ وسلم کی صلات صلی علیٰ Franken grow کما صلی علیه وآلہ ابراہم کا تو گواہ کہ ابراہم صلی علیہ وسلم پر صلی علیہ وآلہ وسلم افضل ہے گواہ کہ نبی پاک صلی علیہ وآلہ وسلم پر صلی علیہ وآلہ وسلم سے کیونکہ افضل کے ساتھ ہی تشبیح دی جاتی ہے یہ شبہ ہوتا ہے اصل میں یہ اصول غلط ہے یہ اصولی طور پر ان کی بات غلط ہے ہاں جہاں وہ اس کی شدہ سے زیادہ ہے لہذا اس لیے تشبیح دے رہے ہیں لیکن یہاں پر اصل میں جو تشبیح ہے یہ نویت متعین کرنے کے لیے بس اگر آپ نویت متعین کرنے کے لیے بھی تشبیح دی جاتی ہے مثلا آپ ایک کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے ریشم کا کپڑا ہے یا کیٹی کا کپڑا لے جائیں آپ دکان والے کے پاس کہا یار ایسا کپڑا آپ کے پر ہے تو دینا ذرا اب آپ نے اس تھان والے کپڑے کو تشبیح دیئے اس ٹکڑے کے ساتھ حالانکہ یہ ٹکڑا افضل نہیں افضل وہ تھان ہے وہ تھان نکالتا ہے جی دیکھیں جی یہ تو گویا کہ آپ جو ٹکڑا لے گئے ہیں تو یہ مشبہ بھی ہے اور وہ جو ٹکڑا وہ مشبہ ہے تو گویا کہ دیکھو آپ نے اس کے ساتھ تشبیح دیئے حالانکہ یہ افضل نہیں یہ چھوٹا 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 ہے یہ کسی کام کا نہیں تو معلوم ہوا کہ بالکل یہ نویت متعین کرنے کے لیے بھی بس حقہ تشبیح دی جاتی ہے کہ اس قسم کا تو یہاں پر دروس شریف میں دروس ابراہیم میں بھی جو کہا گیا اللہ ما صلی اللہ محمد وعلا عالی محمد کما صلی اللہ عبراہیمہ یہ جو تشبیح یہ تشبیح بھی دروس صلی اللہ وآن کی نویت متعین کرنے کے لیے ہے گویا کہ یہ کہا گیا اللہ جس نویت کی رحمت و برکت ابراہیم علیہ صلی اللہ وآم Dean کو اور ان کی آل کو آپ نے دی زہرہ وہ برکت جو دی اللہ نے وہ زہری وجہت کی بھی دی یعنی بادشاہتیں بھی ان کو دیں اور نبوت بھی بٹی ان میں ان میں ولایتِ معرفتیں بھی بٹی تو گویا کہ روحانی اور مادی دونوں انامات عزیٰ ابراہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل کو ملے کیونکہ ان کی نسلوں کے اندر آگے بادشاہ بھی پیدا ہوئے اور پھر نبوت کی نبی بھی پیدا ہوئے اور روحانی کے منزلیں بھی تحقی تو گویا کہ اسی نویت کی اسی نویت کی صلاة و سلام نبی پاک مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اور میری آل و اولاد کے لیے بھی یا اللہ اسی طرح کی اسی نویت کی جو ہے وہ رحمتِ اور برکتِ عطا فرما کہ مادی خزانے بھی خوب ہوں اور روحانی خزانے بھی خوب ہوں یہ مطلب ہے تو صلاة و سلام کی نویت متعین کرنے کے لیے عزیٰ ابراہم کے ساتھ تشبیح دیا ہے افضلیت میں تشبیح نہیں ہے یہ نویت متعین کرنے کے لیے اور زیارہ کے نویت متعین کرنے کے لیے بھی تشبیح دی جاتی ہے اس لئے یہاں پر ایسا کہا گیا ہے کہ اللہم صلی اللہ علیہ و حمد اب یہاں پر ایک اور چلتے چلتے شبہ دور کر جاؤں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ دونوں درود پڑھنا ضروری ہیں یا اگر ان میں آدھا پڑھ لیں ایک پڑھ لیں دوسرا نہ پڑھے تو یہ چلے گا تو جواب یہ کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے حضر مفتی عظم ہند حضر مولانا مفتی کے فیض اللہ صاحب دیل و رحمت اللہ علیہ اس کی بھی اجازت دی ہے کہ آپ اوپر کا اکیلہ پڑھیں صلات سلام سلام والا وہ صلات کا حصہ پڑھ سکتے ہیں اللہم بارک والا چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ورد وظیفہ کرنا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں تو لہٰذا اس کی بھی اجازت اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو شورٹ کرنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ دونوں کو ملا بھی سکتے ہیں تو کوئی کہ دونوں کو کٹھا کر دیا مرج کر دیا تو وہ آپ کا وقت بھی بچا اور ورد وظیفے کے اندر جائے آپ زیادہ زیادہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ صلح و بارک کی کٹھا کر دیا اللہم صلح و بارک علیہ محمد و علیہ محمد کما صلح و بارک علیہ محمد و علیہ محمد تو اس کی بھی گنجائش ہے اور باقی جس نویے سے سنت میں آیا ہے اس طرح کرنا تو افضل ہے ہی ہے اور نماز میں ہم اس کا اتمام کرتے ہیں اس طریقے سے کرنے میں کوئی مذاقع نہیں انشاءاللہ برکتی برکت ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہر طرح سے آپ نے اس کو کور کر لیا سارے اس کے ایسپیکٹس آگئے سو جزاک اللہ خیال